عمران خان کا حکومت کے خلاف ایک بڑا پلان انہوں نے آپ کو پتہ ہے بریٹش پارلیمنٹ میں بھی ایک سازش تیار کرنے کی کوشش کی تھی بری طرح نکام ہو گئی تھی آکسور یونیورسٹی کے وائس چانسلر برنے کا خواب بھی ٹوٹ گیا ہے اس کے لیے بھی پورا پلان اور چاک اوٹ جو ہے وہ زلفی بخاری نے کیا تھا عمران خان اپنے احمقانہ بیان اور سازش کی وجہ سے وزیر اظم بنے اسلام علیکم ویورز آج کے ویلوگ میں آپ کو اندرونی کہانی بتانے جا رہے ہیں کہ عمران خان کا حکومت کے خلاف ایک بڑا پلان ناکام ہو گیا ہے اور آکسور یونیورسٹی کے وائس چانسلر برنے کا خواب بھی ٹوٹ گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی اندرونی کہانی آپ کو بتائیں گے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر انکر پرسن سینئر انیلسٹ اور سچ نیوز کے پریزیڈنٹ مسٹر فیصل عدریس بٹ اسلام علیکم والیکم اسلام بار صاحب عمران خان صاحب نے کیا ایسا پلان تیار کیا تھا حکومت کے خلاف جو بری طرح سے ناکام ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں ظلفی بخاری اس وقت یورپ میں امریکہ میں مغربی ممالک میں عمران خان کے حوالے سے ایسے کام پچھ کر رہے ہیں ان کے پارلیمنٹیرین سے مل کے جس میں ان کو مقدمات میں رلیف مل سکے انہوں نے آپ کو پتہ ہے بریٹش پارلیمنٹ میں بھی ایک سازش تیار کرنے کی کوشش کی تھی بری طرح ناکام ہو گئی تھی امریکن کانگرس میں وہ کامیاب رہ گئے تھے اور ان ساری چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو رلیف ملے یہ جو آکسپورڈ یونیورسٹی کے وی سی کا الیکشن تھا یہاں دور تھی اس کے لیے بھی پورا پلان اور چاک اوٹ جو ہے وہ ظلفی بخاری نے کیا تھا اور ان کا یہ خیال تھا کہ جب یہ وی سی بن جائیں گے اور الیکٹ ہو جائیں گے تو پھر ان کو مقدمات میں رلیف ملنا شروع ہو جائے گا پاکستان حکومت پہ اسٹابلشمنٹ پہ دباؤ آئے گا انٹرناشنلی اور پھر ان کو رلیف ملنا شروع ہو جائے گا اب صورتحال یہ ہے کہ ٹیلی گراف ایک بڑا مطلب آپ سمجھیں باعتماد جریدہ ہے اس نے یہ لکھا ہے کہ عمران خان اپنے احمقانہ بیان اور سازش کی وجہ سے وزیراعظم بنے اور وہ کسی وقت بھی کوئی بھی بیان داگ دیتے ہیں مطلب انہوں نے ان کے بارے میں جو ریپورٹنگ کی ہے وہ پورے پاکستان کو پتا ہے ان کے یوٹنز لینے کی وجہ سے یوٹنز تو ان کے بہت ہیں بارال تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب بی سی آکسفورد یونیورسٹی کی دور سے باہر ہو گئے ہیں یہ ایک ان کا پلان تھا کومت سے رلیف لینے کا یا اپنے مقدمات میں رلیف لینے کا اب ان کو وہ جو رلیف ہے وہ نہیں مل سکے گا اور ذلفی بخاری کی تمام میند جو ہے وہ رائے گاں بھی گیا اور وہ جو سارا پرپاگنڈا جا کے کرنا پڑا تھا ذلفی بخاری صاحب کو مہربانہ قریشی صاحبہ کے ساتھ اور جو حیرہ فیری کا الزام لگا ہے کہ عمران خان صاحب حیرہ فیری سے حیرہ فیری سے وزیر اعظم بنے کی اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اس میں یہی ہے کہ مطلب آپ سمجھیں کہ وہ لوگ بڑے کلیر رکھتے ہیں اپنے عدداروں کو ان کا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی حیرہ فیری سے وزیر اعظم بنے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ برطانیہ میں ہو رہا ہے دیکھیں میرٹ کے کتنا شفاف ہے اور برطانیہ میں آپ کو پتہ ہیں ان کے لیے جو لابنگ ہو رہی ہے وہ کس قدر تیز ہو رہی ہے اور ان کا سابق سسرال جو ہے وہ آج بھی جمائمہ ان کی اہلیا پریشان ہے کہ ان کو کہہ دے تنہائی میں رکھا گئے ٹویٹ بھی کی ہے ریسنٹلی میں رکھا ہے کہ میں سیاست میں انوالٹ تو نہیں ہوں لیکن یہ میرے بچوں کے باپ کا معاملہ ہے باپ کا معاملہ ہے اور اسے بات نہیں کرا رہا ہے اسے کہہ دے تنہائی میں رکھا ہے وہ بہت ساری لابنگ کر رہی ہیں یورپی یونین میں انہوں نے بہت لابنگ کی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان کو ریلیف ملنے والا نہیں ہے ٹھیک ہے عمران خان کو ریلیف ملنے والا نہیں ہے بہت شکریہ بات صاحب آپ نے ہمیں اندرونی کہانی بتائی کہ کس وجہ سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اکسور یونیورسٹی کی دور سے باہر ہوئے اپنا بہت سارا کیا رکھے گا ویورز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کر دیں پتہ حافظ